یہ کیا ہی تدابی ہے اور حکومت پاکستان نے چھوڑیاں کی ہیں سمجھ آئی ہے نا نہیں تو ایک چھوڑیوں کا من حیصل قوم ہمیں احتیاطی تدابیت کو سامنے رکھنا چاہے ان سارے سکوٹران دے میٹھے چار چار میانے نزائی آنے نانکیاں لیتے ہیں تو تھوڑا سا آبیتوں سوچے نا اگر اقیقت پاکستان نے چھوڑی کی ہے تو کام از کام ہم پندرہ دن احتیاطی تدبیر ہے یہ بھی یک کرنے کہ یار یہ بیواری نہ پھیلے میرا بولتی ایسے ترکی کی طرف جا رہا ہے اللہ اسے ارکشف کی ترکی کے ساتھ نظام مصطفی کی ترکی بھی یطا کرنا کیا ہمیں یہ اتیاطی تدبیر نہیں کر سکتے اور میں آپ کو ایک اور بات بتا ہوں یہ جو بیماری ہے نا یہ جو وائرس ہے یہ پندرہ سال سے چھوٹے بچوں میں اور پچپن سال سے بڑوں میں زیادہ ہوتا ہے ماشاءاللہ چھوٹے ہو گیا بھی مولوی ہیں تو پتہ ہی کہ آکھتا نہیں یہ کیلپی آیا ہے اس وقت سے آپ اپنے بچوں کو آپ دیکھونا موقع آگیا ہے نبی پاک نے برمایا تھا نا بچہ جب آر سال کا ہو جائے تو برمایا نماز کا کہو حضور سکھاؤ دا سال دا مار کے پناہو میں کہے ہونٹین بلی پندرہ دیارے لی اے ہونی اببا جی اببا جی تیری انعاش ہے اے ہونی اببا جی تیری انعاش ہے اے ہونی اببا جی تیری انعاش ہے سامر صاحب اے بچہ انعاش ہے اے دا سامر صاحب بنا دیو میں کہوں کہ میں تیران سال استادہ سے سوٹے ہیں کہتے ہیں کہ تیٹران ایچے بیٹھڑ جو گا ہویا سبحان اللہ تیران ہمڈا مہتا تو ساتھینا چکے سفر صاحب بنا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جناب این قدر ازراتوں خدا کے پنندوں ہوں نا تو ملت کی شکل کے آنے ہوں نا کہا بچوں کو گھروں میں رکھیں شکول نہیں ٹویشن نہیں گھر میں رکھیں میں کہا ہوں نا پندرہ دن سبھال کے بھی کھانا ہوں نیتے اپا جی امی جی پتا لگنا تو تربیت کی نہیں کرنی ہوں نا پندی مالا ہوں نا درہ دے بچے ایک ٹی وی بند کرو سبحان اللہ اور میں آپ کو تادی سے نعمت کے لیے بتاتا ہوں میرے والد کی رہمی خبروں کے بڑے شوقین ہیں نو بجے والی خبریں بزرور سنتے ہیں اور اللہ رسول کا یہ فضل ہے احباب آپ نے دیکھا ہے نماز کے بھی اتنے پماند ہیں کبھی مجھے بھی زیادہ دی دو توٹ کے دوٹ کروڑ ہے پہن ہو گیا ہے ایک بھا ٹھیک ہے آجیز آؤ ایسی ہی ان کی طبیعت ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے آج تک انتنی بیماری کے عالم میں میں نے اپنے والد کو نماز چھوڑتے نہیں دی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے تو جیسے دن یہ پیر و مرشد میرے آپ نے دعا فرمائی نا مدلی چینل پر کہ یہ باباں چلی جائے اس رات میرے پیر صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے اس کا حال کیا ہے آپ نے فرمایے ٹی وی اور نیک مند کر دیں میں نمبر پہ بیٹھا ہوں الحمدللہ اس دن میں نے اببا جی سے کہا میں نے کہا یہ ہون نہیں بیکھنا ہے پیرہ آنکھے ہیں صحیح صحیح صلیح 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 ہون نہیں کیتی یار چھے دنے ہو گیا تو تو میرے پیش سنے نہیں کوئنی دیتی میں کہتی تھی ہر بھی تک آرڈر نہیں الحمدللہ وہ کبھی نہیں سنگتے اپنا نے وہ بھی بانگ کر دی بلکل بانگ گیا اور صرف آپ نے میرے دو بھائیوں کو بھی میں نے کہا اللہ انہوں نے بھلا کرے ہوں پاکتے ہوں کہنے بھی اسی کارٹن بیکھنا نہیں پچھر تو اڈکو بٹا کے لے ہاں پھر میں ان کو خوش کرتا ہوں پھر دست اثر پہلے کے ڈالتا ہوں تو پھر وہ تھوڑا سا کاموچہ ہوں دینے جناب لیکن یہ تعدیش ہے نہیں بن کری بتا کے آپ کو بھلا جائے ملکل خند کریں آپ کو ذہری مرید بنا دیا جائے گا اگر آپ ہر گھنٹے کے بعد خبریں سنیں بہتی بات لکھ لیں آپ کو شکر ہو جائے گا آپ کو بلڈ پرنسر ہو جائے گا آپ ہٹ کے مرید بن جائے گے آپ کی زبان پر کاری آ جائے گی اس سے پہتر یہ ہے کہ آپ ہر گھنٹے کے بعد نیوز نہ سنیں بلکہ پانچ مخت آزار والی نیوز ان کے مسجد میں آ جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کا بلا بھی بلا اور فائدہ ہی پیدا ہو جائے سبحان اللہ تو حکومت نہیں اگر چھکنیاں کی ہیں تو بھئی حکومت کا ساہ تو سبحان اللہ اور میں ممبر پہ بیٹھتے اس لئے کیا رہا کیونکہ بات باتیں ان کی غلط بھی تو ہے نا کہ مسجد میں نہ آو آونا کے فوراں دنا بلی اگر سلام بھی نہیں لینا تو مسجد میں بیٹھنا مسجد میں جب تک بندہ بیٹھتا ہے حدیث شریف میں ہے قیامت کے دن سات بندوں کو اللہ تعالیٰ عرض کر سائع عطا کرے گا اور انہوں نے اسے تیسرے بندے کا نامی میں فرمایا کہ اس کا دل لگتا ہی مسجد میں نماز پڑھ کے چلا جائے تو پھر پوچھتا ہے ازان ہوئی میں مسجدوں سے نہ بکا اب یہ اس سے ہمیں افتلاف ضرور کریں گے لے کریں احتیاطی طدا بھی حکومت نے جتنے اقدام کیا آپ ان کا ساتھ دیں میرے بھائی ساتھ دیں یہ میں بگت یوں کہہ رہا ہم اگر ہم یہ نہ نہ کہیں تو کہیں کہ بے یارہ مولوی نے ساتھ نہیں دیتا بے رہا ہم بھاک بھاک کریں گے وہا چودری ارگے سبحان اللہ بچے بولو یار بچے بولو ہے ایسے پاکنن کو ہم موقع برام نہیں کرنا چاہتے ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں ہم دولے یا تیرے تو زیادہ بھولی جنہار بفادار جسی سبحان اللہ یہ بات آپ کی غلط ہے یہ بات آپ کی غلط ہے میں آپ کو خدیش سناوں چندہ اور ترنا خندہ کرنا تو مجھے کہنا فرمائے اللہ تعالیٰ اے دیوائی اللہ برنادر کرنا چلتا ہے بات جب دیکھتا ہے کہ مسجد میں کوئی بہت کی اللہ کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اے دیوائی اللہ کا ذکر کر رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ 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 حیدی 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 آپ ضرور مسجد قروب فرمائیں اور آئے اللہ کی بارگا میں این جب آئی توبہ کریں جب آئے کریں کہ ان کیا بنا آگئی ہے سبحان اللہ یہ وقت آگیا ہے اور یہاں مسجدوں سے بھگایا جا رہا ہے اس واسے اس بات کی تو ہم بالکل تائی نہ کر سکتے ہیں نا ٹھین ہے لیکن باقی کتنی احتیاطی قدابی نہیں ہے کہ زیادہ راشنا کریں سمجھائی نا تو زیادہ اپنے لے کھیلے نہ لگائیں اور اپنے گھروں میں رہیں بچوں کو ہاتھ بھلاتے رہیں آپ ماں باپ کو چاہیئے نا ان کو پائن ٹیم نماز پڑھائیں سباہ اللہ حضور نے فرما اپنے بوہ اولادکم اپنی اوران کو تین چیزیں سکھاؤ اببہ نبی جے کم و اببہ آل نبی جے کم و اببہ علا دلاوت القرآن آپ نے نبی کا پیار سکھاؤ نبی کی آل کا پیار سکھاؤ دلاوت القرآن کا پیار سکھاؤ اور پندرہ دیا رہے ہیں پناہ لو ان کے دہار شاہ مولویوں میں گاڑ پائیں گے سباہ اللہ سباہ اللہ یہ کام خبوش ہو جاتی ہے جب ہمیں کھری کھری کھال چناؤنا تائم ہے اپنے گھروں میں ان کے آکھوں میں تسمیہ دے دو سباہ اللہ سباہ اللہ اس وقت ہے وقت ہے اپنے آپ کو سنبھالو اور اپنے گھر کا نظام پدلو پندرہ دنوں میں عادت بان گئی اپنے اللہ کے فضل سے جاری جائے سکتی نہیں آئی سباہ اللہ اور مجھے واقعہ یاد پڑ رہا ہے ایک بزرگ کا اور ایک بچہ تھا ایک عورت تھی اس پر نہ کوئی شخص آشک ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں نے اس سے شادی کرنا ہے چاری جارے فران بزرگ دے پیچھے نماز پڑھ کامل نام یادری برنمہ بتا دیتا چاری جارے فران پیچھے نماز پڑھ کیوں نہیں ہے بس یہ ایک رویات میں صرف چاری نماز آٹھ جارے فران پیچھے نماز پڑھ نہیں ہے اس کے بعد آنا میں تیرے ساتھ شادی کرنا ہوں وہ بزرگ بھی کامل تسمیدار تھا بہت جارے فران نماز آٹھ دن چاری نماز پڑھیا چاری میں دینتے تو گری جو گدری آنا ہوتے چوب کر کے گدری آنا ہوتے تو انہیں ساتھ ہماری ہوتے ہیں کہ خیر ہو گئے اور نماز ہم پوری ہوتے ہیں بہت ہم پورا کر میں نہیں پیٹا اوہ ساگیاں پہلو تیرے نال لگیاں ایک مسید تے جا کے نماز پڑھنے نماز پڑھنے نال لگاں پڑھنے پڑھنے نماز پڑھنے نماز پڑھنے تو میرے بھائی آٹھ دنوں میں تقدیر بنلتی ہے اور تو آنکہ پڑھنے نیارے مل گئے اللہ اللہ علیہ اللہ بلے تقبیر اللہ اللہ رسال حیدی یا رسیہ سیدی مرشدی یا نبی گرامی کررہزات اس وقت تےہیے آپ سب پچھا گئے کہ امین باتوں کی درف توجہ فرمائیں ایک بات سمجھ آ رہی ہے دل کا اپنے کو جسپ مدہ کو سکون کو ضرور ہے اور یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں حالات اور ٹائٹ ہوں گے اللہ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اگر یہ بیماری کلوز ہوتی ہے نا تو آپ بھی گھر میں پیٹ جائیں اٹھن یہ کلوز لیکن اس میں ایک بات یاد رکھتی آپ میں آپ نے ایک گھر میں قریب گھروں کو ضرور دیکھنا ہے برسوں میرے بیر صاحب سیدی امیر علیہ السنت اللہ ان کی عمر خضرتہ فرمایا ہے آپ نے فرمایا ہے اچھی بات صدقہ جاری ہوتی ہے طالبتن تو یہ باتن صدقتن اچھی بات صدقہ ہے اس لیے سے مدد ہڑوس پڑوس میں دیکھا کتنے دیاری دار ہوتے ہیں اور آپ کو آ کر یہی کہتے ہوں گے نا کہ بیماری آگے مجھے دیاری پر کوئی نہیں لے کے جا اس کی کمر تو پہلے ہی جھکی ہوئی تھی بجائے اب یہ ایک بابا آگئی ہے کیا خیال ہے ہم اپنے رزق حلال کا دروازہ نہیں کھوڑ سکتے ہیں سبحان اللہ اور سننے گریبات اگر آپ دوچھ سے لکھانا چاہینا تو بایسی ممبر پر بیٹھ کر لیپ کے دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں آپ اللہ کی رضا کے لیے دیں بنابٹ بکلاوہ بابا بلے بلے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے خدا کی قسم ہے تو ہڑا رزق موک جائے یا کٹ جائے ایسے ممبر کے منوسائے ایسے ممبر پر بیٹھ کرتے ہیں مولا علی پاک نے ایک مرتبہ آیت آئی ناماند جہاں بلہ حسنہ تفالہ ہوا اشرام صالحہ جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ دس نیکی آپ کے پاس ایک انار تھا آپ نے وہ خیرات کر دیا مولا علیہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ مولا علی کے پاس آئے نا تو دیکھ آنے والے سلمانِ فارسی تھے انہاں کہت چھو اس باتوں ساری باتے انہاں ایک کرنا چکے رجیب اچھ پا لیا درمانہ کھٹ گئے مولا علیہ فرمایا تو انہاں انار میں کد روائے ہیں فرما نبی پاک نے فرمایا اللہ نے کل لے رہے ہیں آپ انہاں انار نہیں پھر لے آپ نے پہلے کپنا حقاقی نے ہیپ دوٹرہ چار پانچے ساتھ اچھ نو فرمایا تو آئے جائے یہ علی دن نا آپ نے جیسے نکال کے بیچ میں رکھ دیا کہتے ہیں یہ علی کے ہیں اور کانی تجھے کیسے یقین ہے اور فرمایا اراد نے کہہ دیا ہے جو ایک جیسے تھرکس کا اقتص دیتا ہوں اور یہ علی دیا دا نہیں ہوتے مڑھوئے گا کے دیا رہے ہیں فرما نبی پاک اس مشکل کھڑی کے اندر اپنے گناہوں سے جہاں توبہ کرنی ہیں استقفار کرنی ہیں قرآن پڑھنا ہے درود پاک پڑھنا ہے چھوٹیوں کے اندر فضول سفر نہیں کرنے پرک میں نہیں جانا اپنے گھر میں بیٹھنا ہے بابو رہنا ہے اپنے سارے اقدامات جہاں کرنے ہیں وہاں پر اپنے ادرد پڑھوز کے غریبوں کو بھی دیکھنا ہے سمجھ آئی نا آگے میں نے آپ کو عدیس سنایے راہور نے فرمایا جو آنکھ ہی تھجور ہیں وہ موت کو ہٹا سکتی ہے اگر آپ بیک نر کی روٹی دے دیں گے اور دیں گے بھی کسی غریب کو تو کتنا سواب ہوگا بتائیں گے پیسے نہ روکو میں آپ کو سے کہہ رہا ہوں کئی شہروں کے اندر بڑے بڑے بزنس مین انجمن کے بیٹیاں جو ملا ہوتی ہیں کیا اسے انجمن تاج رنگوں ملے اور علاقہ بار کے ساہدے سربت لوگوں نے کہا لی ہم اتنا راشن کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے یار بہت اچھی بات ہے لیکن بجتماعی کام بھی ہو انفرادی بھی ہو سمجھائے نا آپ نے غریبوں کو دیکھ اور سنیے نبی پاک کی حدیث ہے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا کیا میں امید کروں کہ ہم اپنے اروز پروز کے جنگوں کو بھی لیکھ رہیں گے ضرور اپنے کنوں میں لیکن کوشش کر کے رات کے وقت جانا تصویریں نہ بنانا فیس بک پہ نہ چلانا بلے بلے نہ کروانا اخباروں کا انتظار نہ کرنا سمجھانے آپ دیکھیں اس کو بڑے عجیب و غریب رنگ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے بس اوقات لیکن نہیں ہم نے اللہ کی رضا کر دی سمجھا دیئے ہمیں میں یہ کہتا ہوں کہ نیکیاں کرنے کا یہ موقع دیا گیا ہے کہ یہ کہتا ہے حکومت نے کر دے باہر کروانے تاہر درامہ کر دی بھئی اور چلو یار وہ اپنا کام کر رہا تو سیجھے اپنا کام کر رہا اگر وہ درامہ کر رہنا تو بیک ہے یہ درامہ نگیا ہو جانا سمجھا رہے ہیں تو آپ کام از کام وہ بناہوں کا درامہ کرا کر لیا ہے تو ہم نیکیوں کا بظاہر کھڑا کر لے تھے روس پر روس کے قریبوں کو دیکھیں اور پھر یہاں پر میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کاش کہ ہماری آواز کو سمجھا جائے آپ کو پتا ہے کل پرسن یاں ڈاکٹر جیتنے ہیں کہ ہم یہ جناب علاج نہیں کریں گے کہیں ہمیں بیماری نہ رکھ جائے سنیے خبر آپ نے کہتا ہے بھولو تو صحیح اچھا بڑی کال ہے پیوٹیا نہیں کر دے خدا کی قسم یہ جملہ آپ کو سمجھ آ جانا تو کہنا نہیں پڑے گا سباناللہ کا پرانہ نکل جائے گا وہ ڈویٹیاں اپنی پر تھے علماء اپنی ڈویٹی پر تھے اس مشکل وقت میں وہ اپنے ڈویٹ سے بھاگ گیا ہے مولویان بھی مسلح پر اپنے ڈویٹی دے رہا ہے سباناللہ پھر کہتے ہیں مدر سے ہماری صاحب بدل دے ہو میں کہا اونجدہ کنجر پر آنگے سباناللہ بٹھے رہا نہ بولو یہ تو باتیں چورا سے کرنے پڑتی ہیں اونجدہ پر غیرات پر آنگے آپ مشکل وقت کرتے ہیں پاک چھو جا جائے میں کہا ہم پتہ لگے چھو جدہ کل تک تک بھوک جائے سباناللہ اور جو اس میں کلتا کیڑا ہے آپ اس پر غلام پیجے ہیں لیکن جو ملک کا وفادار ہے اور ماما نے بکرے نہیں پیدا کی تک جو زبانوں میں پہنے وہ ملک کے بہت دے رہے اور دعا کرو ہمارے ملک کی سر ہمیں تکڑی رہے اندر سے دچ نہیں ہوگا سباناللہ سباناللہ سمجھا رہی ہے مرے بعد وہ خات خوج کی احباب آگئے ہیں وہ آکے دوٹیاں سبان رہے ہیں تو میں کہا تو اسی ہونجی کار چلے جاؤ یہ کرنا ملکی ہونا چلاؤنا ہے سباناللہ 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 پیدا سبی سال کے بعد ایک بکٹیٹ رہا جاتا ہے تو میں کہا جنہیں تو تسی ہیڑ جاندے ہو سباناللہ اب اس قوم کو کیسے سمجھا ہے ہم مسئلے شاید آپ چھوک ہو گئے کہ یہ سیاست میں بات چلی گئی میں صرف یہ بات کر رہا ہوں ڈاکٹر آپ نے ڈیوٹیوں سے پاک گئے بتا آپ تربیت کس کی اچھی ہے پھر کہتے ہیں مطل سے کنی صاحب بدل دے اور نہ بدل ہے سباناللہ 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 یہ ہواب ان ڈاکٹروں کا کر جائے تو ان کو بھی حیرت کرنی چاہیے جائے آئے آئے بات تھا اوہ جی سانیت کی خدمت کرو کہ ان کے دیانے سارے ڈور سباناللہ 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 بابا ہرے 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 کیسے قوم پریشان ہو جاتی ہے ہماری گرامی قدر حضرات ہم سب کو چلیئے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق عمل پہ رہا ہوں سمجھا رہی ہے اپنا اپنا کام کرو اپنے بچوں کی تربیت کرو یہ موقع ہے نیتیاں بڑھانے کا جیسے نبی پاک علیہ السلام کی تدیس کا مفہوم ہے یہ مسلمان ہی عرض کرنا ہوں فرمایا جو سردی ہوتی نا مومن کے لئے توفہ ہوتا ہے سردی مومن باست توفہ کی نہیں ہوتا ہے فرمایا بھائی رات لمی ہوں گی یہ تو دن چھوٹا ہوں گا ہے اے رجائے دا رات کرو جنہیں مردی نفر پڑے قرآن پڑے سین بھی سکتا لمی راب تیرا گھنٹیاں دیں یہ فرماتے ہیں نکو یہ اونا دن روزے رکھے فرما توفہ رکھے یہ پندرہ دن تو آپ کے لئے گفت آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے گولت کو بیماری سے محبوب فرمائے لیکن یہ نیکیوں کے لئے تو گفت ہے اور سنو یہ میں آپ کو غلط نہیں کہا یہ صحیح اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ میں فرماتا ہے فرمایا کہ لوگوں میں خوف بھیجتا ہوں ان کو بڑی بڑی آزمائشوں میں مطلع کرتا ہوں اللہ فرماتا ہے پھر ان کی آزمائش بیماری ابتلا آزمائش اس کو دور پتا کیسے کرتا ہوں جب یہ شاعر میری بارکہ میں آکے میری ابتلا کرتا ہے ان کی شک دروکہ ست کا مرمہ بیماریا دول فرما دے پہا اور ابتلا بان گاؤ کہ ان دنوں میں ابتلا کیا بیماریا دول ہوں اللہ اللہ لائے اللہ اللہ لائے اللہ اللہ لائے اللہ لائے اللہ اللہ اور سنو ہم جتنے احراب اگر سوچنا ہوگا اجتنائی توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں مین حیش الکوم ہم مجرم ہیں نہیں تبہ جو فروائنہ آپ کو آنا مین حیش الکوم مجرم ہے وہ کیسے بھائی یار آپ کو نہیں بتا اسی ملک کے اندر میچوں کے لیے کرکٹ کے میچوں کے لیے مسجدیں بند ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی مچکیوں کو دو دکھڑیاں ہونا ہوئی ہوئی تھی نا بڑا کہا گیا تھا کہ نہ کرو اللہ کا عذاب آ جائے گا مقافات عمل بھی کچھ ہے ہوتی ہے اوٹر میچوں کے لیے تو منہ مساجد بند کی تھی کہ مسیح تک کلے بھول بھی رہ گئے سن کہ پتران جو ٹیم آ گیا ہے دوسری نیتے ہوں نے کلے ہی رہ گئے اللہ نے وہاں نہیں کیسے ہوں نے ہی نیتا یہ ہے مقافات عمل یا میں جانا سمجھا نہیں سکیا یا اوٹر پہ افیرہ کھوڑ سمجھ کے پی گئے اس کو کیا کہ مقافات عمل کدھر ہیں وہ لڑنے کی آوتے ہیں وہ زمانے میں بے حیائی فہاشی پھرانے والی بندکارہ بے حیاء خبیصہ مل ہونا جنہیں کہا تھا میرا نسم میری مردی میں جو مردی کروں اور نکروں بھی پیپا ہے رپا کے بھی کھا آتے کپڑے چاہے بے پردکی تو نہیں کر سکتی انہیں دنوں بھی دھکیے ہیں آکھ بھی دھکیے ہیں اندوستان میں پیر اوہے مر جا مصطفا دی بے کیسے یہاں بہترین پاکڑی کو نہیں کر سکتی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کو جلائے شاہی رامی قطرہ ترہا ہے اس واسطے اجتماعی قوم تو ضا کرے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مقافہ کی عمل ہے نکالو انا آپ کو قوم باہر کتے گئے 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 لنے لیں سبحان اللہ ہمارے گواسر میں ایسی عورت کی کوئی رہنے کی اجازت نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے قرآنِ مجید میں فرمایا اللہ پاک قرآنِ مجید میں فرماتا ہے جب کسی بڑے کافر کو پکڑنا ہونا بڑے بدکار کو تو اللہ تعالیٰ اس کے برابر تکردہ لے کے آتا ہے سبحان اللہ کیوں جی اگر اسے میرے ذہن میں نہیں آرہا وہ جیسا کیا ہوتا ہے اللہ بیسا بندہ اگر سے بہتا ہے اگر کرنا میرا مدینیڑا بیلی بول جی حضیدانی مکرم اللہ بیسا بہتا ہے اور پھر ہوں کہ تکر لیکن اگر تو مولوی بات کرتے ہیں نہ پاک پاک کرنی تھی مکہ ہون دے اپی اونو جواب یہ مقافاتی عمل ہے یہ وقت ہے یہ بات تو کچھ سمجھنے کا اللہ کی بارکاہ میں کامل توبہ کرنے کا گرامی قدر حضرات ایک مسئلہ ضرور میں عرض کروں کئی بندے وہ ماسک لگا کے آتے ہیں وہ لگا کے آپ نماغ نہیں پڑ سکتے کہا ہے آپ کو اس مسئلے کا نہیں 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 توانو یہ نہیں پتا تم پڑ پیدا بھائی جان آپ جہاں شردیوں میں بھی یہ آپ نیچاندر لیں گے نا یہ دیکھیں تو آپ یوں نہیں جائے سکتے ہیں اس وقت آپ نے موں کے اوپر آپ ماسک نہیں لگا سکتے یہ اتارنا پڑے گا سمجھا رہی ہے جنام تو یہ خاص مسئلہ تھا میں نے کہا کہ آپ کے خدمت میں میں ضرور عرض کروں اس لیے میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اقتماعی توبہ کریں اللہ کی بارکاہ میں استغفار کریں اور مساجد کو یقین کرو اللہ نقاض ہے میں آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں اور جنہیں ساریاں مسیطہ کو اڈیواز سے بان کر چھڑی جاؤں اور جنہوں اپنا گھر تک کو اڈیواز سے بان کر چھڑی جائے اسی کے سمجھے بلک راضی بیٹھے اللہ 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 خدا کی علیہ آپ نے کمائیوں کو حلال کرو رگاہوں کو حلال کرو زبانوں کو پاک کرو ذکر کرو دعوان کرو استغفار کرو بہانا سمجھائیں آپ نے بچوں کے آنٹھوں میں آپ تصمیہ دو اب وہ وقت ہے کہ دین کے قریب آجاؤ بہانا کیوں اس لیے جیسے وہ شائر کہتا ہے نا اللہ 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 مدینہ اپنا کے پر لانے گارے بنا نونگا لنا مدینہ بارا سوڑا اس حبدی بگری بنانا مدینہ بارا سوڑا سران ربور کی شان کیا ہے جن کے جبریل ناچاوے میراند کی راند کی بات یہاں زبانا ہے جن کے جبریل ناچا میرے جن کے کوئی پیرے ناپاگے جن کے کوئی پیرے ناپاگے اٹھے بھی جانا کے ہمارا مدینہ بارا سوڑا اٹھے بھی جاندہ دے آنڈہ مدینہ بارا سوڑا سوڑا یہ سارا کوئی یہی ہے جن مدینہ چارا نشدتا مدینہ بارا سوڑا مدینہ بارا سوڑا مدینہ بارا سوڑا اللہ کی ملکہ نبالدہ خودین ملکہ